بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہمارا ٹوپک ہے ریڈیکل فیمنزم پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا لیبرل فیمنزم اور ساتھ میں فیمنزم ہے کیا فیمنزم کا کیا کنسٹیپٹ ہے گولز و فیمنزم ڈیفرنس بیٹوین فیمنزم اور فیمنس تیریز اس سارے ٹوپکس میں ڈسکس کر چکا ہوں ان دونوں ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آج کی ویڈیو ریڈیکل فیمنزم سے ریلیٹڈ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹوپک ہے آپ کے سی ایس ایس پی ایم ایس پی سی ایس یا دوسرے جو سبجیکٹ ہیں انگلیش کے کوئی بھی دوسری فیلڈ ہو ان سے ریلیٹڈ یہ ٹوپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سو ریڈیکل فیمنزم ہے کیا اس میں ہم ڈیفرنٹ کنسٹ ڈیفرنٹ رائٹرز کو ڈسکس کریں گے اب ٹائم کوئیسٹ کے بغیر لیٹس گئٹ سٹارٹڈ انٹرڈیکشن ٹو ریڈیکل فیمنزم ریڈیکل فیمنزم یہ قسم کی ایکسٹریم فیمنزم ہے اس سے پچھلا جو فیمنزم ہم نے ڈسکس کیا تھا لیبرل تھا لیبرل میں ریفارمز کی بات کرتے ہیں لیکن ریڈیکل ایک ایسا فیمنزم ہے جس میں سم ٹائمز ہم کہہ سکتے ہیں ایک اسم کا ریولوشنری فیمنزم تھا اگر اس کی ہم پروپر دیفنیشن دیکھے ریڈیکل فیمنزم is actually a perspective within feminists that cause for a radical reordering of society in which male supremacy is eliminated in all social and economic context while recognizing that women's experiences are also affected by other social divisions such as race, class and sexual orientation ریڈیکل فیمنزم again وہی بات repeat کی گئی ہے کہ یہاں پہ جو male کی dominanceی ہے یعنی جو male کی supremacy ہے کہ male ہی dominant ہے male ہی سب کچھ ہے یہ ان چیزوں کو اس کو eliminate کرنا چاہتی ہے ٹھیک ہے ان کا ماننا ہے کہ یہ جو supremacy ہے یا dominanceی ہے male کی یہ ختم ہونی چاہیے پھر چاہے وہ economic میں ہو یا کسی social means معاشرے میں ہو یا کہیں پہ بھی ہو یہ ساری چیزیں جو ہے جو male کی سوپرمیسی یہ ختم ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اسی طرح پھر یہ like different divisions کی بات کرتی ہے social divisions کی بات جس میں raise ہے loss and sexual orientation ہے the ideology and movement emerged in the 1960s اب radical feminism کی جو شروعات ہوتی ہے یہ actually second wave of feminism کے ساتھ ہی ہوتی ہے اب second wave of feminism کیا ہے first wave of feminism کیا ہے یہ ہم next ویڈیوز میں discuss کریں گے کہ فیلحال ہم اس کے major types پڑھ رہے ٹھیک ہے waves نہیں پڑھ رہے تو آپ روگوں نے چینل کے ساتھ جڑے رہے نا انشاءاللہ اس چینل سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا especially CSS PMS اور PCS یا باقی جتنے بھی courses کے سٹوڈنٹ ہیں ان سب کو radical feminist view society fundamentally as a patriarchy in which men dominate and oppressed women ان کا ماننا ہے کہ بھائی جو men ہیں وہ ظالم ہے radical feminists seek to abolish the patriarchy in a struggle to liberate women and girls from a perceivably unjust society by challenging existing social norms and institutions اچھا یہ society کے ساتھ ساتھ جو institutions ان کو بھی target کرتی ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہیں مطلب male کو زیادہ focus کر رہے ہیں اور اپنے male dominance جو ہے وہ اپنے جو institutions ہیں آپ کے جو rules and regulations ہیں ان کے تروجہ جو ہے male dominance show کرتے ہیں the struggle includes opposing the sexual objectivation of women raising public awareness about such issues as rape and other violence against women اچھا یہاں پہ ایک word use wise sexual objectification اس کا مطلب یہ ہے کہ female کوئی sexual object نہیں ہے جب آپ کا دل چاہے آپ اس کے ساتھ جو کرنا چاہے کر سکتے مطلب female کی جو body ہے اس کی بات کر رہے جیسے یہاں پہ لکھا بھی ہے اور یہ sentence بڑا خطرناک sentence ہے آپ لوگ پڑھ لیجئے گا تو یہ radical feminist کا یہ ماننا تھا کہ جو female ہے وہ کوئی sexual objectification نہیں ہے پھر انہوں نے کیا ریزنگ public awareness about such issues as rape and other violence against women تو پھر انہوں ہیں جو ریپ وغیرہ ہوتے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانا یہ ان کا main purpose تھا جنڈر رول جیسے میں کہتا ہوں کہ male ہے female ہے ٹھیک ہیں ان کے roles ڈیفرنٹ ہیں male کیا ہے وہ superior ہے female کیا ہے inferior ہے female کو گھر میں رہنا چاہیے public place میں نہیں جانا چاہیے اور male ہے اسے public space میں جانا چاہیے کام کرنا چاہیے اسے گھر میں نہیں رہنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ gender roles ہے پھر ایک biological ہوتے ہے biological بیولوجی بھی آجاتے ہیں لیکن یہ gender roles کی بات کہتے gender roles سے مراد یہ جو society آپ کے لئے decide کرتی ہے جس کو masculinity and femininity بھی کہیں سکتے ہیں and challenging what radical feminists see as a radicalized and gendered capitalism that characteristics characterise the United States and many other countries تو اس کا main effect وہ obviously United States سے patriarchy rather than making adjustment to the system through legal changes وہ بہت ہی amazing point بھی کہہ سکتے یا turning point ہے کہ یہ کہتے ہے کہ یہ جو patriarchy ہے یہ تو آپ نے ختم کرنی ہے ساتھ میں یہ جو دوسری چیزے ہے جیسے آپ نے کانون وغیرہ جس میں آپ نے mail کو dominant کیا یہ بھی بلکل ختم ہونے چاہیے میں نے آپ کو already start میں بتا دیا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں discuss کیا وہ liberal تا liberal فیمنزم liberal میں ریفارمز کی بات کرتے مطلب یہ نہیں کہتے کہ female جو ہے وہ کہتے کہ female ہے جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ریفارمز کی بات کرتے لیکن ریڈیکل میں یہ لوگ مکمل ایک revolution کی بات کرتے جس میں یہ کہتے کہ ہماری body ہے ہماری مرضی ہے یہ ایک extreme قسم کی فیمنزم ہے اب who is radical feminist it's a question for you آپ کا answer کیا ہو سکتا ہے radical feminists are activists یہ activists ہوتی ہے and theorists who seek to fundamentally transform society to eliminate patriarchy یہ patriarchy ختم کرنا چاہتی ہے when they see as the root cause of women's oppression جس کو یہ ماننا ہے کہ یہ patriarchy ہے یعنی patriarchy کا مطلب جہاں پر male dominant رہتا ہے کہ یہ ایک main cause ہے کس چیز کا operation کا operation means ظلم کا اس لئے female پر ظلم ہو رہا ہے کیونکہ male dominant male superior ہیں ان کا یہ ماننا ہے they advocate for dismantling existing social structures that perpetuate gender inequality prominent radical feminists included تو again وہی gender inequality کی بات اسی وجہ سے male dominant female inferior ہے تو inequalities ہوں گی ٹھیک ہے پھر انہوں نے کچھ جیسے یہاں پہ میں نے ریڈیکل feminists جو ہے ریڈیکل feminists ہم کے نام لکھے ہیں انڈریہ ڈالکن ٹھیک ہے کیتھرین میکنن شلمت فائر سٹون ٹھیک ہے تو یہ کچھ important نام سے آگے بھی ہم اس کے prominence دیکھیں گے تونگ defines a ریڈیکل feminists as one اب تونگ جو ہے یہ ریڈیکل feminists کو کس طرح define کرتے as one who insists اس کا یہ کوٹ ہے اس کا بھی یہ مہن ہے یہ جو sex ہے جو gender ہے یہ main cause ہے female operation کا sex سے مراد یہ ہے یعنی اس کا جو reproductive system ہے کہ یعنی female کے ساتھ کوئی بھی کام ہے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہتا ہے کہ gender سے مراد یہاں پہ یہ ہے یہ سمجھ جا گی gender کیا ہے gender سے مراد یہ ہے کہ society جو آپ کے لئے روز سیلیکٹ کرتے کہ female یہ کرنا ہے میں یہ کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جنڈر میں آ جاتے ہیں اب اس کوٹ کا مطلب کیا ہے ریڈیکل فیمینیزم بلیو کہ society structures and norms related to sex biological difference ابھی میں نے بتا دیا یہ جب میں نے explain کیا gender socially constructed ابھی میں نے یہ بتا دیا کہ socially constructed چیزیں ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ مطلب female female سے related and the root cause of the systematic inequality and oppression faced by women historical اگر آپ یہ بھی لکھتے تو بہت ہے پھر آپ نے اس کی a little بہت history بھی لکھنی ہو historical development of radical feminism history کیا ہے بھائی یہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کوئی بھی simon simon de bau book 1949 the second sex اس نے ایک book لکی تھی the second sex woman as the other جس میں اس نیک word یوز یعنی ایک ہوتا ہے دیکھو دو word یوز ہوتا ہے یہاں پہ words کو سمجھو secondary and primary primary and secondary primary Allah کو کہتے ہیں secondary توڑا لوگ کو کہتے ہیں so یہاں پہ یہ کوٹ لکھا گیا ہے woman as the other it means woman secondary میں رکھا گیا ہے woman اتنی important نہیں ہے ٹھیک 3 reasons women have been تین reasons بتاتی ہے کہ کیوں woman کو secondary رکھا گیا ہے پہلا reason کیا ہے to fulfill man's need مطلب جو مرد ہے اس کی خواہشات ان کی needs کو پورا کرنا اس لیے female کو as a second woman as the other رکھا گیا ہے یا secondary رکھا گیا ہے دوسرا point ہے to seek external validation اس کا کیا مطلب ہے نیچے میں نے اس کی پوری explanation لکھی ہے یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا ساتھ میں بھی آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ king external validation means relying on the approval praise and acceptance of others to feel good about oneself instead of finding self worth and confidence internally individuals who seek external validation defend on one's opinions and recognition to determine their value and self esteem اچھا اس کا بڑا مزے کا concept ہے مطلب ہم اپنی تعریف کسی اور کے موز سننا چاہتے ہیں اب یہ female کے اندر یہ چیز ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے فیمیل کہتی ہے کہ ہماری کوئی تعریف کرتے approval یعنی praise کسی سے اجازت لینا acceptance یہ ساری چیز اگر کوئی دوسرا ہمارے لیے کرتا ہے تو پھر اسی وجہ سے اس کو secondary رکھا جاتا ہے مطلب ان کے اندر confidence وغیرہ کچھ ہے نہیں ٹھیک ہے تیسرا پوائنٹ یہ تو ہو گئے دو پوائنٹ یہاں پہ میں نے لکھا بھی یہ تین پوائنٹ ہے ٹھیک ہے تو تیسرا پوائنٹ یہ ہے اچھا اس کے وومن جو ہے ان کو پبلک رائٹ سے اس لیے نہیں دی جاتے کیونکہ وہ ہمیشہ پرائیویٹ رکھا گیا یعنی گر تک رکھا گیا اچھا یہ جو گر تک رکھنا یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے پوری دنیا میں ہے چاہے وہ ایسٹرن ہو کوئی بھی امریکن ہو افریکن ہو کوئی نہیں ہوئی تھی مس امریکا پروٹیسٹ نائنٹین سکسٹی ایٹ یہ بہت ایمپورڈن کانسپٹ ہے مس امریکا پروٹیسٹ ایویٹی 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 سگنیفیکنٹ ایویٹ ایویٹی 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 مومن یہ سپٹمبر سیون نائنٹین سکسٹی ایویٹ کو رکھا گیا تھا اب اس میں کیا ہوتا ہے ان ایٹلینٹک سیٹی فیمنیسٹ گیدر تو پروٹیس تیمیس امریکا بیویٹی پیگنینٹ کرتیسائزنگ ایٹ فور ابجیکٹیفائنگ وومن ایڈ نیرو سٹینڈرز بیویٹی اچھا اس کا کنسپٹ یہ ہے کہ جو فیمیل ہیں اس نے ہائی ہیلز پہننی ہے مطلب اس کی خوبصورتی کو یہی ہائی ہیلز ڈیفائن کرے گی وہ میکپ پروڈیکٹ جو ہیں کہ وہ اس کو ڈیفائن کرے گی ٹھیک ہے پروٹیسٹر سمپکلی ڈسکارڈ ایٹمز جیسے ابھی میں نے بتایا انہوں نے ایک جو ڈبا ٹائپ نہیں ہوتا جس کو انہوں نے نام دیا تھا فریڈم ٹریش کیک اس میں انہوں نے یہ جو براز وغیرہ میکپ پروڈیکٹ یہ سب کچھ پہنگ دیا تھا یہ شو کرنے کے لئے کہ یہ چیزیں صرف ہمیں مطلب یہ نہیں کہے ہمیں ڈیفائن کر رہی ہیں ہماری خوبصورتی کو ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ تھا ان کو آگے لانے کے لئے اب میجر آئیڈیاز اور ایرگومنٹس کیا ہے ایکسکلوزیوڈیس لیبرالیزم اور سوشالیزم اس کا مطلب کیا ہے ریڈیکل فیمنیس کریٹیگ بوٹھ لیبرالیزم اور سوشالیزم ان کا یہ معنی ہے جو لیبرالیزم یا جو سوشالیزم انہوں نے فیمنیزم کو اچھی طرح اچھی طریقے سے لائک ڈیفائن نہیں کیا ہے جو پوپر رائٹ سے وہ نہیں دیئے ٹھیک ہے انہوں نے کیا ارگو کیا لیبرالیزم فوکس کی بات کرتے ہیں انڈویجوڈ رائٹس بٹ اوپن اگنورز ڈیپر سیسٹیمیٹک ڈیشوز اور پیٹریارکی مطلب لیبرالیزم ہے وہ یہ پیٹریارکی کو اگنور کرتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سیسٹیمیٹک ڈیشوز کو اگنور کرتا ہے یہ کیا کہتے ہیں اوپن اگنورز ڈیپر یہاں گیا ویسے پوائنٹ ہے اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے اچھا یہ پوائنٹ سیئے آپ لوگوں نے سیلے میں نے یہ کلر بھی چینج کیا پہلے پوائنٹ کے ایکسپلینیشن یہ تھی دوسرا پوائنٹ ہے یہ تو بہت ایزی ہے مین جو ہے وہ ریسپانسیبل کس کو ایکسپلائیٹ کرتا ہے فیمیل کو یہ تو بہت ایزی پوائنٹ تیسرا پوائنٹ سیسٹم آف پیٹریارکی یہ بھی ایزی ہے یعنی جیسے میل کی ڈومینینسی ہے میل جو ہے وہ اپنے آپ کو سپیریر سمجھتا ہے تب بھی جو ہے فی میل وہ انفیریر ہے اسی کو کہتا ہے سیسٹم آف پیٹریارکی یہ آپ پہ لکھا بھی ہے سیسٹم آف پیٹریارکی is a social structure where men hold primary power آپ بھی میں نے بتایا تھا and dominate in rules of political leadership یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے کا ایزی ہے ٹھیک ہے system of patriarchy is maintained by linking two mechanism by linking sex to gender by confining women to private life sex to gender کیا مطلب ہے ٹھیک ہے مطلب جیسے میں نے sex کا word بھی آپ کو سمجھا دیا تھا gender کا word بھی آپ کو سمجھا دیا تھا اسی طرح confining women to private life اس کا مطلب یہ ہے کہ وومن کو گھر تک ہی محدود رکھنا ہے patriarchy links sex to gender یہ ہے patriarchy links sex to gender یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے یعنی جو بیالوجی ہے جس میں یہ میں نے بتایا تھا کہ میل کا رپریکٹیو فی میل کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اسی طرح تسٹسٹورون کی بات کی تھی تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسی وجہ سے جو ہیڈ ڈیفرنسیز کریئٹ ہوتے ہیں اسی ایڈیولوجی سائنس مین اور مومن سپیسپک تریڈیشنل روز مین اور اوپن سین ایز نیچرل لیڈرز ٹھیک ہے پروائیڈرز این پروٹیکٹر مین کو یہ چیزیں کنسیڈر کی جاتی ہے کہ وہ نیچرل لیڈر ہے پروائیڈر ہے اور پروٹیکٹر ہے اسی طرح جو مومن ہے وہ کیر گیور ہے اسی طرح نرچرر ہے اور ہوم میکر یعنی گھر میں رہنے رہتی ہے کیر کرتی ہے ٹھیک ہے نرچرر ہے اچھا یہ ایزی ہے یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا آگے میں آپ کو سمجھا دیا ہے یہ کس طرح یہ لینک کرتا ہے چیلنج ٹو بائیولوجیکل ڈیٹرمنیزم چیلنجنگ بائیولوجیکل ڈیٹرمنیزم چیلنجنگ بائیولوجیکل ڈیٹرمنیزم یعنی یہ جو بائیولوجیکل ڈیٹرمنیزم ہے جیسے میں نے بتایا نا کہ میل کا یہ ریپرڈیکٹیو اور فی میل کا وہ ٹھیک ہے اسی طرح کیا کہتے ہیں جو میں نے فیشل ہیرز کی بات کی اسی طرح مسکولینٹی فیمنینٹی کی بات کی تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ان کو چیلنج کرتی ہے یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے تروں آپ فی میل کو ڈیفائن نہیں کر سکتے کون کہتے ہیں ریڈیکل فیمنیزم کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو یہاں پہ لکھا بھی ہے کہ جیسے میں نے بتایا نا کہ جنڈے روز کیا ہے کہ میل ان کیسے یہ کرنا ہے فی میل نہیں کیسے کیوں یہ کarm جو ہے سون پہ جاتے ہیں میل کو یہ کarm ساوم پہ جاتے ہیں تو یہ کہتا ہے یہ جو ہے کون کنسٹکٹ ارتاتی ہے سوسائٹی تو جنڈر سوشلائزیشن سوشائیٹی کنورٹس پیپل انتو مین اینی سوشائیٹی جو ہے وہ ڈیسائی کرتی کہ یہ مین یا فی مین ہے ٹھیک ہے جنڈر سوشلائزیشن ان جنڈر روز یہ تو میں ہزار بار ریپیٹ کر چکا ہوں یہ اس کی شورٹ ڈیفنیشن ہے تو آپ لوگ پڑھ لیجیے گا جنڈر دیویشن اپ لیبر ان سوشائیٹی ان پھاور اچھا یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے اچھا ایک جنڈر جیسے میل ہے اس کے لیے ڈیفرنٹ روز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹاسک دیے جاتے ہیں روز دیے جاتے ہیں رسپونسبلٹیز دی جاتی ہیں اب اس سے کیا ہوگا مطلب اگر کوئی ڈیفکل کام دیا جائے گا تو کون سو بیر کلائے جائے گا میل پاور کس کے پاس ہوگی میل کے پاس ہوگی یہ سارے چیزیں کون کر رہے ہیں سوسائیٹی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ اسی طرح پر نیچے فی میل کا بھی لیکن ہے پھر کہتے ہیں کہ میل اس لیے بھی پاورپل ہے کیونکہ میل جو ہے وہ پولٹکس میں بزنس میں ٹیسیشن میکنگ روز یہ سارے اس کے ذمہ ہوتے ہیں مطلب یہ یہی کرتا ہے جو پیٹریارکی ہے وہ وہ میل کو جو ہے صرف گھر تک میں دودھ رکھتی یعنی اگر میل ڈومننٹ ہے تو فی میل پر ظلم ہوگا فی میل کہے گی فی میل کو کہا جائے گا کہ بھائی تم نے گھر میں ہی رہنا ہے باہر نہیں جانا سیکس ان فاور دا پرسنلس پولٹکل ٹھیک ہے سیکشولٹی کین بی ویلڈی ایزا ٹول پولٹکل کنٹرول بائی مین ویڈن پیٹریارکل سسٹمز ان ویچ کنٹیکس مین ٹھیک ہے یہ بھی ایزی ہے مطلب اس میں یہ بتایا گیا ہے یہ پوائنٹ ایزی ہے نیچے پڑھ لی جائے گا اس کا مطلب یہ ہے میں آپ کو اردو میں سمجھا جاتا ہوں کہ جو فی میل کے ایشیوز ہیں مطلب ایک سسٹر ہوت کا جو ہے کنسپٹ دیا جا رہے ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ کسی بھی کھلر کی اور کسی بھی زیاد کی اس سب کے ایشیوز اگر ایک فی میل کا ایشیو تو وہ ایشیو سب فی میل کا ہے مطلب انہوں نے ایک سات بل کے کام کرنا ہے ریبریشن زیادر دن ریفارم یہ میں نے وہی بات بتائی کہ بار بار میں یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں یہاں پہ یہ لوگ مکمل ازادی چاہتے ہیں ریفارمز کی بات نہیں کرتے ہیں اس سے جو پشلا فیمنزم تھا لیبرل فیمنزم اس میں یہ لوگ ریفارمز کی بات کرتے تھے لیکن یہاں پہ ریڈکل میں یہ لوگ لیبریشن کی بات کرتے ہیں مطلب ازادی کی بات کرتے ہیں کیونسیسنیس ریزنگ کیونسیسنیس ریزنگ کیونسیسنیس ریزنگ is in the 1960s refers to a feminist practice جہاں پہ یہ جو فیمنیسٹ ہوتی ہے وہ ساری کٹی ہوتی ہے اور اپنی اپنی جو سمال ایشوز ہے جو فیس کرتی ہے ان کو ڈسکس کرتی ہے پھر یہی گیدرنگ سے جو یہ اویرنس کرییٹ کرتی ہے دوسرے جو فیمن ہون کے لیے نیچر آب جنڈر اینکولیٹی پاور ایم پاور وومن تریکنیز دیر شیرد سرگلز ان موبلیز دیم فور اکٹیویزم ان سوشل چینج کانشیسنس ریزنگ سیشنز ورہ کی کمپوننٹ آب سیکنڈ ویو فیمنیزم مومن ٹھیک ہے تو یہ سیکنڈ ویو فیمنیزم کے لیے بہت ایمپورٹنٹ کانسیپٹ تھا اینٹی اوبجیکٹیفکیشن یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے جسے فیمن کو جو ہے پلائیر کے لیے انٹی اوبجیکٹیشن کا مطلب یہ یہ سارے اسی کے پوائنٹی کے کانشیسنس ریزنگ کے مطلب فیمن کو جو آپ نے اوبجیکٹ کے طور پر نہیں سمجھنا ہے پھر انٹی پروسٹیوشن ہے جس میں جو پروسٹیوشن جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں بازاری عورت ٹھیک ہے وہ ورڈ ان کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے ٹھیک ہے یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں اگر یہ پروسٹیوشن بنتی تو یہ غربت کی وجہ سے یا آپ پہ لیکھا بھی پورٹی یا انیکولیٹیز کی وجہ سے یا پیٹریارکل آپریشن کی وجہ سے تبھی یہ جو ہے انٹی پروسٹیوشن مطلب پروسٹیوشن بن جاتی ہے تو انٹی مطلب خلاف تو یہ پروسٹیوشن کے خلاف تھی ریڈیکل فیمنسٹ انٹی اوبجیکٹیشن کے خلاف تھی پروسٹیوشن کے خلاف تھی پھر اس کے بعد ہے پون گراپی پون گراپی جیسے یہ جو موویز ہیں آپ نے دیکھتے ہوں گے تو اس میں کیا ہے اس میں بھی جیسے سم ٹائمز جو رانگ سینز ہوتے ہیں یا یہ چیزیں جو ہے یہ بھی ریڈیکل فیمنسٹ کا ماننا ہے یہ ساری جو چیزیں یہ غلط ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ پون جو ویڈیوز ہیں مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے موویز میں سم ٹائمز جو بولی ووڈ کی اور ہولی ووڈ کی موویز ہوتی ہے اس میں سم ٹائمز آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو یہ کہتی ہے ریڈیکل فیمنسٹ کا یہ معنی ہے کہ بھائی یہ بھی غلط ہے ٹھیک ہے سوال جو بنتا ہے وہ ہے how to solve the problem by radical فیمنسٹ اس کا پہلا پوائنٹ ہے موڈریٹ اپروچ موڈریٹ اپروچ کا مطلب کیا ہے اچھا یہ کہتی ہے کہ بھائی موڈریٹ اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ جو پولیٹیکل اور سوشل اگزیسٹنگ سسٹم ہے اس میں چینجز لائے جائیں مطلب یہ کہتی ہے کہ بھائی ہمیں ریولیشن کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ لوگ چینجز لائے یہ آگے ترہی بہت اور انسان ہے اور دوسرایا ہے ہے ایک سٹریم پوچ اکنولج جہاں there are biological differences between the sexes such as biologique reproductive functions and physical it can also refer to social and cultural assigned to each gender how are we radical feminists that many of these perceived appearances are socially کسٹر اچھا ایکسٹریم میں یہ ہے کہ بھائی یہ جو آپ کے جنڈر روز سیلیکٹ کیا گیا جو بائیلوجی کی طرف سے ہے کہ بھائی میل رپرڈکٹیو فی میل رپرڈکٹیو یہ سارے جو ہے یہ غلط ہے ٹھیک ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھائی یہ غلط ہے یہ جو ہے یہ سوشلی کسٹر کی جاتی ہے ریڈیکل لیسبین فیمنزم اس کا کیا مطلب ہے یہ ریڈیکل لیسبین فیمنزم کا مطلب یہ ہے اس میں جو لیسبین ان کی بات کی گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ نیچے اس کا پورا کنسپٹ ہے یہ لوگ پڑھ لیجئے گا لیسبین مینز جیسے یہ جو میل فی میل فی میل کی طرح پر ٹریکٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم لیسبین کہیں گے اس کے بعد ہے موجہ میجر پرومننٹس آب پرومننٹس آب ساری پرومننٹس آب ریڈیکل فیمنزم جو کچھ امپورٹنٹ رائٹرز کے نام ہیں جو ریڈیکل فیمنزم تھی جو امپورٹنٹ فیمنزم تھی ریڈیکل فیمنزم ان کے نام ہیں جس میں کچھ انڈریو دورکن ہے کیترین میکنن ہے ویلری سولنس ہے انڈ ایلیس واکر ہے کیٹ میلٹ بک کیٹ میلٹ ہے اس کی ایک بک ہے سیکشوال پولٹکس نائنٹین سیونٹی میں لکے گی سائمن ڈی باؤ ہے اس کی ایک بک ہے سیکنڈ سیکس پھر شلمت فائر سٹون ہے یہ اس کی پوری ایکسپلینیشن ہے دیڈیکٹ اپ سیکس کی ایک بک ہے پھر درستر ایلی آخری جو فیمیل پرومیننٹ ہے وہ کونسی ہے جرمین گرر یہ جو ہے اس میں بہت اپورٹنٹ ورک لکے جس سے دا میں فیمیل اینوج اچھا گروپ کی بات کریں تو انہوں نے مطلب جس کو مطلب یہ ہے کہ ان کے کون کونسے گروپ تھے جس سے ریڈ سٹوکنگز ہے which was a radical feminist group founded in the 1960s in the United States. The red stocking played a significant role in the second way of فیمینزم مومن ایڈوکیٹنگ فر ومینز ریٹس انڈلیسنگ ستوالی آنید سیکشل عبریشن یہ ارگنائیز کنشیسننس ریزنگ گروپس پر تیس ایڈفکیشنل انڈلیس کونٹری بیٹو تیوٹ سیم آنید برادر فیمینز ریٹس تیوزم ستیم آنید بیٹویٹنگی دیائییی اچھا اس بھی یہی چیزیں بتائی گئی جنڈر روز یعنی ہمیں یوز نہ کیا جائے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری اپنی مرضی ہونے جائے جیسے وہی کنسلپٹ آتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی وہ چیزیں انہوں نے ریڈ سٹوکنگ میں ڈسکس کیا پھر یہاں لکھا ہے ریڈ سٹوکنگ is a play on blue stock سٹوکنگ is a term historically used to dried intellectual women with red symbolizing revolutionary or radical politics پھر دوسرا جو گروپ تھا وہ تھا New York Radical Women The New York Radical Women was a prominent feminist group founded in New York City 1967 it was a key organization during the early years of the second wave feminism in the United States the group was known for its radical feminist organizing protests consciousness raising groups and other events to raise awareness about issues such as reproductive rights, gender equality اچھ اگین وہی چیزیں بار بار ریپیٹ کے sexual revolution ہی چیزوں کی بات کرتے many notable feminist figures include شلمت, فائر سٹونج جس میں یہ important نامز ہیں تو دوستو یہاں پہ ہماری ویڈیو کے انڈنگ ہوتی ہے I hope آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں ہوگی پسند آئیے تو ضرور like a measure کے جگہ آپ سے ملتے ہیں ناکس بنیم تب تکیلے اللہ حافظ ڈیکی رو بیان سلام موسیقی موسیقی